سابق صدر عاصف زرداری توشہ خانہ ریفرنس میں ذاتی حیثیت میں احتساب عدالت میں پیش ہو گئے جبکہ عدالت نے فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے انہیں دوبارہ طلب کر لیا احتساب عدالت کے جج ازغر علی نے توشہ خانہ ریفرنس کی سماد کی اور سابق صدر عاصف زرداری کو فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کو طلب کر لیا عدالت نے عاصف زرداری کے علاوہ یوسف رضا گلانی، عبدالغنی مجید اور انور مجید کو فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کو طلب کیا ہے سماد کے آغاز پر عدالتی عملے نے عاصف زرداری کی طلبی کے لیے ان کے وکیل فاروق ایچ نائک کو ہدایت دی جس پر فاروق ایچ نائک نے سابق صدر کو فون کر کے عدالت میں پیش ہونے کا کہا فاروق ایچ نائک نے عاصف علی زرداری کی آئندہ سماد پر استثناء کی استدا کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا سماد کے دوران وکیل صفائی اور نیب کی پروسیکیوشن ڈیم کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی حاصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ سابق صدر بیمار ہیں عدالت بھری ہوئی ہے اگر ان کو کرنو ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے پہلے عدالت میں یہ فیصلہ کرے کہ کیا وکلا بغیر رکاوٹ عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں اس موقع پر سابق صدر بطور ملزم روسترن پر آئے اور ان کی عدالت میں حاضری لگائی گئی سماد کے دوران رش کے باعث بلاول مٹو زرداری نے وکلا کے معاونین کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کی علایت کی ان کا کہنا تھا کہ کرونا چل رہا ہے کچھ خیال کریں اس موقع پر راجہ پرویز اشرف، مصطفیٰ نواز کوکھر اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے سابق صدر عاصف علی زرداری ہاتھ میں چھڑی لے کر احتساب عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کرونا بارس سے بچنے کے لیے فیس شیلڈ، ماسک اور دستانیں پہن رکھے تھے سابق صدر کی پیشی کے موقع پر اسلام آباد پولیس نے احتساب کورٹ کے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے اور ایک ہزار سے زائد پولیس افسران اور جوانوں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیئے اس کے علاوہ عدالت جانے والے تمام راستوں کو رکاوٹے اور خاردار تارے لگا کر سیل کر دیا گیا تھا موسیقی